پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار ہے لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں کاشانہ بصیرہ شانہ بصیرہ شانہ بصیرہ شانہ پرزند زہر آئے حالات برے ہیں السلام علیکم کاشانہ بصیرت کے چینل پر ہم مل کر جس بک کا مطالعہ کر رہے ہیں اس بک کا نام ہے القوسر فی تفسیر القرآن آیت اللہ محسن علی نجفی صاحب کی جل دووم سورہ مائدہ سورہ محسن علی نجفی صاحب کی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لئے کیا حلال کیا گیا ہے کہہ دیجئے تمہارے لئے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں اور وہ شکار بھی جو تمہارے لئے ان شکاری جانوروں نے پکڑا ہو جنہیں تم نے صدھا رکھا ہے اور انہیں تم شکار پر چھوڑتے ہو جس طریقے سے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے اس کے مطابق تم نے انہیں سکھایا ہو تو جو شکار وہ تمہارے لئے پکڑیں اسے کھاؤ اور اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو اور اللہ سے ڈڑتے رہو اللہ یقیناً بہت جلد حساب لینے والا ہے تشریحی کلمات اتویبات تویابات ایب اس کو کہتے ہیں جس سے انسان کے حواس بھی لذتیاب ہو اور نفس بھی مکلیبین کاف لامبے مکلیب اس شخص کو کہتے ہیں جو کتوں کو شکار کے لئے صدھا تھا اور انہیں شکار پر چھوڑتا ہے جرہ زخم کو کہتے ہیں اور پرندوں میں شکار جانبروں کا جارے کہتے ہیں جرہ قسم کرنے کے معنیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے فرمایا یعنی اللہ جس چیز سے بھی باقابل ہے جو تم اللہ اس چیز سے بھی باقابل ہے جو تم دن میں کماتے ہو اسی سے آزا کو جوارے کہتے ہیں صفحہ نمبر 473 تفسیری آیات نمبر ایک پوائنٹ ہے تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لئے حلال کی گئے ہیں یہاں سب سے پہلے تو اتحالی کرنا ہے کرنا ضروری ہے کہ وہ کون سا میار اور اساس ہے جس کے بنیاد پر ہم پاک چیزوں کو ناپاک چیزوں سے الگ کر سکتے ہیں وہ اساس اور کلیہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر تمام چیزیں انسان کے لئے پاک اور حلال ہیں چنانچہ فرمایا وہ وہی اللہ ہے جس نے زمین میں موجود ہر چیز کو تمہارے لئے پیدا دیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کل الشیئن هو لکا حلال حتی تعلم انہو حرام بعینی ہر شیئے لئے حلال ہے جب تک تجھے اس کی حرمت کا علم نہ ہو اس آیت اور دوسری متعدد آیات سے ان تمام چیزوں میں صرف پاک چیزوں کو حلال قرار دیا اس سے تمام چیزوں کی جگہ تمام پاک چیزیں حلال ہو گئیں پاک ہونے کی قید سے حلال چیزوں کا دائرہ تنگ ہو گیا اب یہ سوال باقی رہا کہ پاک چیزوں کو ہم کیسے سمجھیں جواب یہ ہے کہ اول تو زوکے سلیم اور فطری نظافت کے ساتھ مطابقت رکھنے والی چیزیں پاک اور حلال ہیں دون یہ کہ شاید ہر جگہ زوکے سلیم اور فطری پاکیزگی بھی فیصلہ کرنے سے معلوزی حلال کی وجہ سے کاسر رہے تو یہاں خوش شریعت سے مدل دی جائے گی چونکہ شرعی نصوص میں بھی حیوانات پرندے اور آبی حیوانات کے بارے میں کلیہ کائن کی ہیں جن کے مطابق پاک اور خبیش چیزوں میں تمیز ہو سکتی ہے نمبر دو ہے وہ شکار بھی حلال ہے جو تمہارے صدائے ہوئے شکاری جانور نے پکڑا اس کا حضر یہ ہے کہ صدے ہوئے کتے کو تم نے اللہ کے نام لے کر چھوڑا اور اس نے حلال گوش جانور کو پکڑ لیا اور تمہارے ہاتھ میں آنے سے پہلے وہ جانور مر گیا تو وہ تمہارے لیے حلال ہے اور یہی زبائے شریع شمار ہوگا فکر جعفری کے مطابق یہ خصوصیت اور یہ حکم صرف کتوں کے پکڑے ہوئے شکار کے لیے ہے دوسرے شکاری پرندوں کا شکار ہوا شکار اگر زندہ ہاتھ میں آ جائے اور زبائے شریع ہو جائے تو حلال ہے ورنہ حرام ہے اس پر احمیٰ معصومین علیہ السلام کی حدیث کے ساتھ خود آیت لغ کا لفظ مکلبین دریل ہے کیونکہ مکلب کتے کیوں شکار کی تاریم دینے کو کہتے ہیں اس صفحے پر جہواجات استعمال ہوئے ہیں سورہ باقرہ آیت نمبر 29 ارکافی جل 5 صفحہ نمبر 313 اب ہم آتے ہیں صفحہ نمبر 474 پہ لہٰذا آیت کی روح سے یہ بھی حکم صرف تربی شدہ کتوں کے ساتھ مقصود ہے نمبر دین ہے صدائے ہوئے کتے کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے مالک کے لئے شکار کرتا ہے خود نہیں کہتا اس لئے اس کا پکڑنا مالک کے اشارے سے شمار ہوتا ہے اور حلال ہے چنانچہ آیت کی تعبیر بھی یہی ہے کہ مممہ امسکنا علیکم وہ جس جانور کو تمہارے لئے پکڑے تو کھاؤ اگر اس نے خود کھایا تو اس نے مالک کے لئے نہیں اپنے لئے شکار کیا اور وہ حلال نہیں خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں شکاری کے ذریعے جانور حلال ہونے کی چند ایک شرائط کا ذکر کیا گیا ہے پہلی شرط ہے شکاری کتہ تربیت یافتہ ہو وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِ دوسری شرط ہے کتے کو انسان شکار کو پکڑ پکڑنے کی ورث سے چھوڑے اگر کتہ خود جا کر پکڑ لائے تو حلال نہ ہوگا اور یہ شرط مقلبین سے ظاہر ہوتی ہے مقلبین یعنی کتے کو شکار پر چھوڑا ہوا شنانچہ مقلب کے ایک معنی کتے کو شکار پر چھوڑنا ہے شنانچہ بجمع البیان جردوم صفحہ نمبر 163 میں اس کی معنی اس طرح بیان کی ہیں مقلب اس کو کہتے ہیں جو کتوں کو شکار پر چھوڑتا ہے محمد بن عبی بکر راضی نے غریب القرآن صفحہ نمبر 64 میں کہا ہے یعنی شکاری کتے کو چھوڑنے اور دوڑانے والا مقلب ہے تیسری شرط یہ ہے کہ یہ کتہ اپنے مالک کے لئے شکار پکڑ کر لائے اگر اس نے خود اپنے لئے پکڑا اور شکار کو خود کتے نے کھا لیا تو حلال نہ ہوگا یہ شرط مممہ امسک نا علیکم سے ظاہر ہے چوتھی شرط یہ ہے کتے کو چھوڑتے ہوئے بسم اللہ کہہ کر چھوڑے وَسْكُرُسْمَن 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 اللہ علیہ پانچمیں شرط شکاری کتہ ہو دیگر شکاری جانور کا پکڑا ہوا شکار فکر جعفری کے مطابق حلال نہیں ہے یہ شرط بھی مقلبینہ سے ظاہر ہے جس شکار جس شکاری کو چھوڑا جا رہا ہے وہ کلبیانی کتہ ہو حدیث میں کافی میں امام جعفیزادی کے علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تجمہ ہیں کتابِ عدی علیہ السلام میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وَمَا عَلِمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِهِ مُقَلْ لِبِين سے مراد شکاری کتے ہیں دوسری روایت میں امام جعفیزادی علیہ السلام نے فرمایا صفحہ نمبر 475 کتہ جس کا شکار پکڑ لے اگر کتہ اسے نہ کھائے کھالے اور اگر ہاتھ آنے سے پہلے کتے نے کھالیا تو اس کا کھانا جائز نہیں دوسری روایت میں ہے فُلْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطْ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ آج تمہارے لیے تمام پاکدر چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اور اہلے کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے اور پاک دامن مومنہ عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہیں ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال کی گئی ہیں بس شرطی کا ان کا مہر دے دو اور ان کی افت کے محافظ بنو چوری چھپے اشنایاں یا بدکاری نہ کرو اور جو کوئی امان سے منکر ہو یقیناً اس کا عامل ضائع ہو گیا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتا تشریح کلمات ہیں ہر وہ چیز جو بطور افضاء کھائی جائے اسے تعام کہتے ہیں اور کبھی تعام کا لفظ خاص گیہوں پر بولا جاتا ہے جیسے کہ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر میں ایک سا تعام یا ایک سا جو دینے کا حکم دیا جوہری نے سا ہمیں کہا وَرَبِمَا خَسَّ بِتْتَعَمُ الْبُرْغُ کبھی تعام سے صرف گیہوں مرات دیا جاتا ہے تفسیر آیات الْيَوْمَا اَخِلَّ لَكُمُتْتَعِبَاتِ سابقہ آیت میں اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ کلیا یہ ہے کہ ہر چیز حلال ہے اس صفحے پر جہوار اجاد استعمال ہوئے ہیں الْقَافِ جِلْبِ چھے صفحہ نمبر دو سو تین صفحہ نمبر فور سیونٹی سکس پر ہیں کلیا یہ ہے کہ ہر چیز حلال ہے جد تک حرام ہونے پر درین نہ آئے اس آیت شریفہ میں دو مباحث دو مباحث قابل توجہوں ہیں نمبر ایک اہلِ کتاب یہود و نصارہ کو نصارہ کا تعام حلال ہے سہ مرات کیا مطلق تعام ہے جس میں ان کا زبی بھی شامل ہے یہاں موقف دو موقف ہیں نمبر ایک اکثر اہلِ سنت کا موقف ہے کہ اہلِ کتاب کا زبی حلال ہے نمبر دو فکر جافرے کا موقف ہے کہ تعام سے مرات زبی کی حلال باقی تعام ہے پھر باقی تعام میں فکر جافریا کے حقاہ میں دو نظریہ ہیں ایک یہ کہ کہ اہلِ کتاب نجیس ہے لہٰذا مرتوب کھانا جس کو اہلِ کتاب نے مس کیا ہے نجیس ہے دوسرا نظریہ چند ایک حقاہ امامیہ کے حقاہ ہے کہ اہلِ کتاب پاک ہیں لہذا زبی کے علاوہ تمام کھانا ہرار ہے جب نجاست لگنے کا یقین نہ ہو فکر جافریا کے موقف کی دلیل یہ ہے کہ سورہ انعام آیت نمبر 121 میں فرمایا وَلَا تَعْقُلُوا مِمْ مَلَمْ يُزْكَرِسْمُ اللَّهِ يُزْكَرِسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِزْقُ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو مت کھاؤ ایسا کرنا گناہ ہے اس کے علاوہ سورہ حی بقرہ سورہ مائدہ سورہ نحر میں ان زبیہوں کو گناہ فزق اور نجس کرا دیا ہے جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو یہ بات کس سے پوشیدہ پوشیدہ ہے کہ مسیح اگر دین مسیحت پر کاربند ہیں تو وہ اپنے زبیہ پر تسلیس قدس کا نام لیتے ہیں اگر وہ دین مسیح کا پابند نہیں ہے تو کوئی بھی نام نہیں لیتا دونوں صورتوں میں حرام ہیں نئے سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اہلے کتاب کسی جانور کو زبا کرے اگر سرے سے زبا ہی نہ کرے جیسا کہ آج کل ہے تو حلال ہونے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا آج کل ہے تو حلال ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سوال قرآن کی تابع یہ ہے کہ اہلے کتاب کا تعم تمہارے لیتا ہلال ہے اور تعم ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کھائی جائے جس میں زبی بھی شامل ہے جواب اولاً اللہ تعالی نے قرآن میں متعدد جگہوں پر ان زبیہوں کو جن پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا رٹس اور ناپاک قرار دیا ہے اس حیات نے پاکیدہ چیزوں کو حلال کیا ہے لہٰذا اہلے کتاب کا زبی حلال چیزوں سے پہلے ہی خارج ہے ثانیہ حدیث سے ان کی تفصیل بیان کی ہے کہ تعم سے مراد زبی کے علاوہ ہیں سوال نمبر دو اگر تعم سے مراد زبی کے علاوہ گندم جوہ پھل وغیرہ ہیں تو یہ چیزیں اہلے کتاب کی ہوں یا مشکین کی سب حلال ہیں تو اس کا کیا مفہم بنے گا کہ اہلے کتاب کے دانے اور پھل تمہارے لیے حلال ہیں صفحہ نمبر 474 جواب قرآن مجید نے اہلے کتاب سے دوستی رکھنے پر بروسہ کرنے سے سخت منع فرمایا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ان سے ہر قسم کا ملزل رکھنا جائز ہے جائز ہے نہیں جائز ہی نہیں اس اشتبہ کے ازالے کے لیے فرمایا کہ ان کا تعم تمہارے لیے حلال ہے اس حد تک تعلق رکھ سکتے ہو یعنی اب تم داخلی طور پر مستحقم ہو گئے اور مسلمان ایک مضبون قوم بن چکے ہیں لہذا آج کے بعد اہلے کتاب سے کھانے پینے کے تعلقات رکھ سکتے ہو سوال نمبر تین ہے ممکن ہے اس آیت میں وہ آیت منسوق ہو جائیں جن میں زبیح پر اللہ کا نام نہ لینے کی صورت میں میں حرام قرار دیا تھا جواب اس سے پہلے اچھی صورت میں فرمایا وَمَا أُحِلَّا لِغَيْرِ اللَّهِ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ حرام ہے اس بات پر سب اتفاق ہیں کہ صورت مائدہ کا کوئی حکم منسوق نہیں ہوا پوائنٹ نمبر دو ہے اول محسنا دوسرا مسئلہ اہلِ کتاب کی عورتوں سے نکاح ہے کہ اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس طرح مومن پاک دامن عورتیں تم پر حلال ہیں اہلِ کتاب کی پاک دامن عورتیں بھی تم پر حلال ہیں حالانکہ اس سے کب نازل ہونے والی صورتوں میں کچھ اس طرح کا حکم ہوا تھا لَا تُمْ سِقُوبِ اس بِعِسَ مِلْ قَوَافِر اور کافر عورتوں کو پر نکاح میں روکے نہ رکھو وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِقَاتِ حَتَّى يُؤْمِن عورتوں مشرق عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لیں اس کا جواب دے جاتا ہے کہ دو آیات غیر اہلِ کتاب مشرق اور کافر عورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں اور اگر القوافر کو مشرق عورتوں سے مخصوص نہ سمجھا جائے تو زیرِ بحث آیت ان دو آیتوں کے لئے ناسک بن جاتی ہے بہرحال ان آیت میں سریحن ملتا ہے کہ اہلِ کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے اہلِ کتاب عورتوں سے نکاح کے جواز کے لئے چار باتوں کی طرح توجہ دلائی گئی ہے نمبر ایک ان کا حق مہر ادا کر دیا جائے اذا آتائی تو مہن نہ اجو رہن نہ نمبر دو ان کی عفت کے محافظ بنو نمبر تین بدکار بدکاری کا ارتکاب نہ کرو نمبر چار چوری چھپے آشنائیاں بھی نہ رکھو اور اس سے اہلِ کتاب عورتوں سے نکاح کرنے میں موجود خطرات کی طرف لتیف اشارے ملتے ہیں ان کو خاطر میں رکھنا ضروری ہے اس صفحے پر جہوازہ استعمال ہوئے ہیں سورہ ممتحنہ آیت نمبر دس سورہ بکرہ آیت نمبر ٹو 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 صفحہ نمبر فور سیونٹی ایٹ فقہ امامیہ اس آیت کی تفسیر میں وارد احادیث کی روشنی میں اہلِ کتاب عورتوں سے صرف متقہ جواز کا فتوہ دیتے ہیں پوائنٹ نمبر تیری ہے جو ایمان کو چھپایا اور اس کا عمل حب ہوگا ایمان پر کفر کا مطلب یہ حق ہو سکتا ہے کہ وہ حق کو پہچانتا ہے لیکن وہ اسے چھپا کر کفر کا اظہار کرتا ہے جیسے فرمایا وَجَهَدُ بِحَاوَسْتَيْقَنَتَهَا قَنَتْحَا انفسهم وَجَهَدُ بِحَاوَسْتَيْقَنْتَهَا انفسهم اور وہ ان نشانیوں کے منقر ہوئے حالانکہ ان کے دلوں کو یقین آگیا تھا حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے اہلِ کتاب کا طعام حلال ہونے کے بارے میں فرمایا الجبو الحبوب طعام سے مراد دانے ہیں تحزیب میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ازاد عورتیں موجود ہونے کی صورت میں بھی انسان یہودی اور نسانی عورتوں کے ساتھ مطاب کر سکتا ہے یا ایہا الَّذین آمنوا اذا قنتم الى الصلاة فاقسلوا رجوہكم وایدهكم الى المرافق وانسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبین وان کنتم جنبا فاتحلوا وان کنتم مروا او على سفا او جاء احد منكم من الغائق او لامستم النساء او لامستم النساء فلم تجدو ما ان فطیم موسعیدا طیبا فمسحوا برجوہكم وعیدیکم من ما یریدو ماہو لیجعل علیکم من حرج ولیکن یریدو یطہرکم ویطم نعمتہو علیکم لعلکم تشکرون اے ایمان والوں جب تم نماز کے لئے اٹھو تو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیتھ دھو دیا کرو نید اپنے سروں کا اور تخنوں تک پاؤں کا مسا کرو اگر تم حالت جنابت میں ہو تو پاک ہو جاؤ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی رفع حجت کر کے آیا ہو یا تم نے عورتوں کو ہاتھ دگایا ہو پھر تمہیں پانی محسر نہ آئے تو پاک مٹی سے ترموم کرو پھر اس سے تم اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسا کرو صفحہ نمبر 479 اللہ تمہیں مشکت میں ڈالنا نہیں چاہتا بلکہ وہ تمہیں پاک اور تم پر اپنی نعمت مکمل کرنا چاہتا ہے شاید تم شکر کرو صفحہ نمبر 478 پر جو حواجہ استعمال ہوئے ہیں سورہ نامل آیت نمبر 14 الکافی جل 6 صفحہ نمبر 240 حد تہزیب جل 7 صفحہ نمبر 256 صفحہ نمبر 479 تشریحی کلمات کعبین کعب آئین با کعب اس ہڈی کو کہتے ہیں جو پاؤں اور پندلی کے جوڑ پر ہوتی ہے اور پاؤں کی پشت کے ابری ہوئی ہڈی کو کعب کہتے ہیں جم جین نون بے جم دوری کے معنیوں میں آتا ہے جنابت اس لئے کہتے ہیں کہ یہ شرع النماز سے دور رہنے کا سبب بنتی ہے الغوائد نیچی اور مطمئن جگہ کو کہتے ہیں لوگ رفع حاجت کے لئے اسی جگہ کا انتفاب کرتے ہیں جہاں کسی دیکھنے والے سے محفوظ ہوں اسی سے انسانی فضلہ کو غائد غائدہ کہہنے لگے تیمم قصد کے معنیوں میں ہے ام قصد کے معنیوں میں سعیدن سا عائندال مٹی کو کہتے ہیں تفسیر آیات اس آیت شریفہ میں وضو غصر تیمم کا بیان ہے جو نماز کے لئے سروری ہے وضو اسلام جہاں پاتنی پاکستگی کوئی میں دیتا ہے وہاں ظاہری نظافت و جسانی صفائی کو ایمان کا حصہ کرا دیتا ہے لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ وضو غصر کا واحد مقصد نظافت ظاہری نہیں تاکہ آج کل کے روشن خیال یہ کہیں کہ وضو غصر عرب بدوں کے لئے ضروری تھا آج کا موضوع اور تمہدن یافتہ انسان صفائی کے شعور کی اس منظر بر فائد ہے جہاں وضو اور غصر کی ضرورت باقی نہ رہیں بلکہ وضو غصر اور تیمم محروحی طہارت اور معنوی پاکست کی اصل مقصود ہے اگر وضو غصر ظاہری صفائی کا عمل ہوتا تو اس کا رب ظاہری محل پچل کے ساتھ ہونا چاہیے تھا جبکہ غصر غصر کے موجبات اور اسباب پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جسم اور روح دونوں کی ایک کیفیل کے ساتھ مربوط ہے سنانچہ تیمم کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس عمل سے روحانی اور باطنی اثرات مرتب ہوتے ہیں اس آئی شریفہ میں وضو کے درجزیل احکام بیان ہوئے ہیں صفحہ نمبر 418 درجزیل احکام بیان ہوئے ہیں نمبر ایک فاکس سیلو اپنے چہرے کو دھولیا کرو چہرے کی حض فقی کتابوں میں بیان کی رہی ہے نمبر دو اور اپنے ہاتھوں کو دھولیا کرو ہاتھ کون ہاتھ کون ہوتا کہ کہ کھاں تک دھونا ہے کیونکہ کلائی تک کھو بھی ادھا کہا جاتا ہے اس لئے اس حد کو بیان فرمایا لہذا یہ مقصول ہے مقصول کی حد بندی ہے کہ غصول کی نہیں یعنی ہاتھوں کی حد بیان ہو دھونا ہے دھونے کی حد بندی نہیں ہو رہی کہ کہاں سے شروع کرنا ہے اور کہاں ختم کرنا ہے یعنی یہاں دھونے کے لئے ابتداء اور انتہا کا ذکر نہیں اس میں ایک تو ہر انسان کا فطری تکادہ ہے کہ ایک خالی ذہن انسان کو اپنا ہاتھ دھونا پڑتا ہے تو وہ کس طرح دھوتا ہے ظاہر ہے کہ وہ کونیوں سے نیچے انگلیوں کی طرف آئے گا ثانی احادیث نے بتایا کہ دھونے کی ترتیب اوپر سے نیچے کی طرف ہے نمبر تین وم سہو بی رؤو سکم اپنے سروں کا مسا کرو اس سے مراد پورے سر کا نہیں بلکہ ایک کا حصہ ہونا چاہیے اور تخنوں تک ماؤں کا حصہ کرو اس جملے کی دو قرات ہیں ایک قرات نصف اس قرات کے تحت ارجل کے لام کو فتح یعنی زبر دے کر پڑھیں گے اس قرات کو نافع ابن آمیر قسائی حفظ یاکوب نے اختیار کیا ہے نمبر دو قرات جر اس قرات کے تحت ارجل کی لام کو جر یعنی زرد کے ساتھ پڑھیں گے اس قرات کو ابن قسیر حمزہ ابو عمر اور آسم نے اختیار کیا ہے ان دونوں قرات کی بنیاد پر یہ اختلاف بھی سامنے آیا ہے کہ پاؤں کو دھونا ہے یا مساہ کرنا ہے سنانچہ حضرت ابن عباس مالک اکرمہ ابو علی حب جبائی شعبی کا موقف یہ ہے کہ پاؤں کا مساہ کرنا لازمی ہے یعنی امامیہ کا موقف ہے کہ عربی قوائد کے مطابق دونوں قراتوں کی صورت میں مساہ ثابت ہوتا ہے چونکہ رعوز کے لفظ پر عطف کیا جائے تو مجرور ہوگا اور اگر اس کے محر پر عطف کیا جائے تو عطف بر محر کا کوئی انکار نہیں کر سکتا چونکہ استعمال میں رائج ہے کہتے ہیں مرر تو بی زائد و عمرن شاعر نے کہا شاعر نے کہا ہے صفحہ نمبر 481 یہاں پر لفظ حدید الحبار پر عطف ہے جو شاعر نے کہا ہے وہ یہ معاوی اننا بشرو فاسج فاسج فلسنا بالحبالی ولل حدیدہ یہاں پر لفظ حدید الحبال پر عطف ہے اور عطف پر محل ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور ارجل کم کو ایدی کم پر عطف کرا دینا سیاہ کو ظاہر کلام کے خلاف ہے چونکہ سیاہ کلام اس طرح ہے دھو لیا کرو اپنے چہروں اور ہاتھوں کو کونیوں تک اور مسہ کرو اپنے سروں اور پاؤں کا ٹکنوں تک اگر سیاہ کلام کے تحت پاؤں کو سروں کے حکم ملانا ضروری نہیں تو ہاتھوں کو بھی چہرے کے ساتھ ملانا ضروری نہیں رہے گا اس سے نظم کلام درم برم ہو جائے گا یہ جو ابھی آپ کے سامنے شیر پڑھا ہے وہ عربی پڑھا ہے عربی شیر ہے وہ شایر نے کہا ہے مآوی اینا بشرا فزد فلسنا بالحبال ولل حدیدہ یہ شایر کا شیر ہے محمد ابراہیم حلوی نے آیت وضوع کے زمن میں لکھا ہے وَأَجُلَكُمْ ساتھ قرآتوں میں نصب اور جر دونوں کے ساتھ پڑھا گیا اور مشہور یہ ہے کہ نصب بوجو حکم پر عطف کی وجہ سے اور جر جوار کے لئے ہے اور صحیح یہ ہے کہ ارجل دونوں پراتوں میں رعوز پر عطف ہے محلن منصوب ہے اور لفظ مشہور ہے کیونکہ منصوب پر عطف معنی ہے اس لیے کہ عطف عطف اور معتوخ علیہ کے درمیان ایک اشنبی جملے کا فاصلہ ہے حالکہ ان دونوں کے درمیان ایک لفظ کبھی فاصلہ نہ کیا چہ جائے کا جملے کا فاصلہ کیا جائے فصیح کلام میں بھی میں کبھی یہ نہیں سنا گیا کہ زرب تا زائدن اور مرر تو بی امرن بی امرن و بکرن و بکرن کے بکرن کا عطف زائدن پر کیا گیا ہو رہا یہ کہ سوال کے قرآت جر عراب اور بلجوار کی وجہ سے ہے عطف کی وجہ سے نہیں یعنی ارجلی کو رعوز کے جوارے کی وجہ سے جر ملا ہے جیسے کہ عمر القیس نے کہا ہے کانا سبیر انفیر ارانین و بلہ کبیر اناس فی بیجاد مزمل اس شیر میں مزمل کو یبیجاد کے جوار کی وجہ سے جر ملا ورنہ یہ کبیر کی صفت کی ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوتا یہ یہ کول بھی مشہور ہے جہر زبن ہے خرب اس میں خرب خوب زبن کی جوار کی وجہ سے جر ملا ہے ورنہ یہ جہر کی صفت میں رفع ملنا چاہیے تھا اس کا جواب یہ ہے کہ اس صفحے پر جو حواجہ استعمال ہوئے ہیں کبیری شرح منیت المسللہ صفحہ نمبر 15 مٹیو محمدی رہو صفحہ نمبر 482 اولاد بہت سے علماء لغت میں تصریح کی ہے کہ جر بالمجاور نہیت کمزور مسئلہ ہے اور جہاں کلام عرب میں کبھی شاز و نادر استعمال ہوا ہے اس پر موقع کیا جاتا ہے اور مزید کے عطف نہیں کیا جاتا ترچنا چاہ علماء حلوی نے لکھا ہے لیکن جر جوار عطف نسک ہے ہرگز نہیں ہوتی کیونکہ عطف مجاورت کو مانے ہے نہیت کی مشہور کتاب مطن صفحہ نمبر 169 طبعہ لاہور میں تحریر ہے ابھی جر جوار کے لئے بھی دی جاتی ہے جس پر دونوں فریق بسری کوفی متفق ہیں اس لئے ایک جماعت نے اشارہ باری طالعہ وارجلوکم کو جر پر حمل کیا مگر تحقیقی بات یہ ہے جس طرح مغمی اور ملل شیخ سیوتی الفیہ میں لکھا ہے یہ ہے کہ جر جوار نعمت میں کم اور تاقید میں نادر وہ عطف میں ممنوع ممتنہ ہے اور اسی طرح مقام اشتبا میں ممتنہ ہے بلخصور جب ظاہر اور متبادل مقصود کے خلاف ہو تو یقینا جر جوار منع ہے سرافی اور ابن جنبی نے جر بالمجاورہ کا انکار کیا ابو اسحاق نحوی کہتے ہیں کہ قرآن میں جر بالمجاورہ درست نہیں ہے یہ صرف ضروعت تو شعری میں جائز ہے اور اکثر نحوی کہتے ہیں کہ کلام عرب میں جہر زبن خرب میں رفع و جر دونوں منقول ہیں اور رفع افسح ہے ثانی انہیں اس پر علماء اس پر علماء میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو بالمجاورہ میں عرف عطم نہیں ہوا کرتا یہاں و ارج رکم میں واؤ عط موجود ہے لہذا اس میں جر بالمجاورہ کا نظریہ یقیناً باطل ثابت ہو جاتا ہے سالسن اراب بالجوار وہاں جائز ہو سکتا ہے جہاں کلام میں اشتروا پیدا ہونے کا خطرہ نہ ہو جیسے جہر زبن خربن میں خربن جہر کی صفت ہو سکتی ہے زبن کی نہیں ہو سکتی اور شعر میں مظم کبیر کی صفت ہو سکتی ہے بجاد بجاد کی نہیں جب کی آیت میں جر بالمجاورہ سے کلام میں اشتبا پیدا ہونے ہونے کا خطرہ ہے امر اول قیس کے شعر کے بارے میں بعض علماء نے فرما بعض علماء کا نظریہ یہ کہ مظم جر بالجوار کی وجہ سے مجرور نہیں ہے بلکہ انا سن کی صفت ہونے کی وجہ سے مجرور ہے اس صفر پر جو فاجہ استعمال کی گئے وہ قبیری شعر منی مسلح صفح نمبر اختین شرائر معالطہ عامل عبد الرسول صفح نمبر گیارہ اور مغنیل لبید جل دون صفح نمبر 895 ات تفسیر ات تفسیر کبیر جل گیارہ صفح نمبر 161 صفح نمبر 483 صاحب تفسیر منال کو اسی وجہ سے کہنا پڑ یعنی ظاہر یہ ہے کہ اور معنی یہ بنتے ہیں کہ پاؤں کا ٹکھنوں تک مسا کرو اس سے تحاوی اور ابن حضم کو یہ موقع وقتیار کرنا پڑتا ہے کہ مسا کا حکم منصوح ہو گیا اور اس سے مسا کا حکم ثابت ہو جاتا ہے اربطہ منصوح ہونے پر قرآنی دلیل لانی پڑتی چنانا چونکہ قرآن کا نص قرآن سے ہو سکتا ہے جو متعاوی اور ابن حضم کے بس میں نہیں اور دیگر قرآباز نے مسا کا انکار نہیں کیا بلکہ مسا سے دھونا مراد دیا ابن حضم نے کتاب محلی جلد 56 میں لکھتے ہیں دونوں پاؤں کے بارے میں دونوں پاؤں کے بارے میں ہماری رائیہ ہے کہ قرآن میں مسا کا حکم نازل ہوا ہے جیسے فرمایا وم صحوبی رعو سکم ورجل لکم کی لام کو اپنے زبر آپ زبر دیں یا زیر دونوں صورتوں میں یہ رعو پر آتفیرہ لفظ پر یا محل پر اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا چونکہ ماتوف اور عطف علیہ کے بارے میں نیاد کے بارے میں چونکہ ماتوف اور عطف علیہ کے درمیان نیاد جمعہ نہیں آسکتا الہتان فی اصور احکام میں الامام الامدی جلد تین صفحہ نمبر 68 تبعی بیروت میں لکھتے ہیں ترجمہ بائی ترین تلاوت تعبیلات سوری بائی ترین تعبیلات میں سے ان لوگوں کا قول ہے جو وضو میں پاؤن دھونے کے قائل ہیں کہتے ہیں لطرق کے فرمان ومسحو ویراؤ سکم ورچ رکم حرل قابین میں مراد دھونا ظاہر ہوتا ہے لوگوں کو دھونے پر اسرار اور مجھے کتاب اللہ میں صرف مسح کا حکم ملتا ہے اس جگہ بعض معاصر لکھنے والوں کے بارے میں چند جمعے کہنے پر مجبور ہیں اس صفحے پر جہو واج استعمال ہوئے ہیں ابن ابی شبی المسنف جل ون سور نمبر اس جگہ بعض معاصر لکھنے والوں کے بارے میں چند جملے کہنے پر مجبور ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے بعض لوگوں نے اس کو مسح کے تحت داخل کیا لیکن یہ قول متواتر قرات اور متواتر سنت کے خلاف اور عربیت کے بھی روح المعانی رد و قبول کے لئے میار قرآن ہے جو قرآن کے مطابق ہے وہ قابل قبول نہیں ہے رفع رافع راوی ہیں کہ رسول نے فرما تم میں سے کسی کی نماز پوری نہیں ہوتی جب تک وضو اسی طرح بجا نہ لائے جس طرح اللہ نے حکم فرما اسے چاہیے کہ وہ اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھ کونیوں تک دھوئے اور اپنا سر اور دونوں پاؤں کا نمبر دو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں کسی قوم کے پانی کے پاس تشریف لائے پھر وضو فرمایا اور دونوں پاؤں کا مسا کیا دوسری روایت میں آیا ہے وہ مسا جس کا ترجمہ ہے اور دونوں نالین اور پاؤں پر مسا کیا نبی صلی اللہ نمبر تین عباد ابن تیمم کی روایت ہے عباد ابن تمیم کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ 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 سلم نے وضو فرمایا اور دونوں پاؤں پر مسا کیا اور ارواح بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے اس سفر پر جو آج اس کمان ہوئے ہیں وہ ہیں تدبر قرآن جل دون صفحہ نمبر 469 سنن ابی دعوت جل 1 صفحہ نمبر 227 حدیث نمبر 356 سنن ابن ماجہ جل 1 صفحہ 156 حدیث 460 سنن نسائی جل دون صفحہ نمبر 225 نمبر تین سنن ابن ابی دعوت جل 1 صفحہ نمبر 41 حدیث نمبر 160 تفسیر تبری جل 6 صفحہ نمبر 86 نل الاؤتار جل 1 صفحہ نمبر 209 اسرد الغاب جل 1 صفحہ نمبر 217 نل الاؤتار جل 1 صفحہ نمبر 210 شرع معان الاسار جل 1 صفحہ نمبر 35 اب ہمیں صفحہ نمبر 485 دوسری روایت میں حضرت علی علی نے مقام رہبا میں لوگوں سیف فرمایا کیا میں تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو بتاؤں لوگوں نے کہا جی ہاں چنانچہ حضرت علی 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 اسلام نے ایک برطر منگوایا جس میں پانی تھا اس سے آپ نے اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھ دھولیے پھر سر اور دونوں پاؤں پر مسا کیا پھر فرمایا یہ اس شخص کا وضو ہے جس نے کوئی تعبیر نہیں کیا یہاں سوال کیا جاتا ہے کہ لم یا حدث کا مطلب یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ شخص کا وضو ہے جس کے لئے حدث واقع نہیں ہو یعنی وضو ٹوٹا نہیں جواب یہ ہے کہ قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ لم یا حدث کا تغیر نہیں کیا ہے یعنی کوئی تبدیلی نہیں کی پہلا کرینا فال علم لوگوں کیا میں تمہیں رسول اللہ کا وضو نہ بتاؤں اس سے معلوم ہوتا ہے جو وضو ہے جو واجب وضو ہے اس کا بیان ہے واجب وضو اور غیر واجب کے طریقے میں کوئی فرق نہیں آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ واجب وضو کے لئے پاؤن ہو نا ہے غیر وضو کے لئے مستحب کے لئے واجب وضو کے لئے مساء کرنا حضرت علیہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا قرآن میں صرف مساء کا حکم نازل ہوا ہے حضرت ابن عباد سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا قرآن میں دو دھونے اور دو مساء کا حکم نازل ہوا ہے حضرت سر کے ایک حصے کا مساء کیوں کرتے ہیں جواب بی لئے سکھوں میں با کی وجہ سے چونکہ یہ بات تبعیز کے لئے ہے چونکہ ام سہو مفہول کی طرف متعدی ہونے کے لئے با کا محتاج نہیں یا خود متعدی ہے اور بغیر با کے کلام دروس ہو سکتا ہے اس کے نمبر 28 تفسیر تبری جل صفحہ نمبر 86 تحزیف جل صفحہ نمبر 63 در منصور جل 2 صفحہ نمبر 262 تفسیر ابن قصیر جل 2 صفحہ نمبر 27 تحزیف جل 1 صفحہ نمبر 63 المبسوط للسرخسی باب القرار بالآریہ صفحہ نمبر 486 پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نے وضو فرمایا اور پریشانی کے حصے کا مسہ کیا سب کا مسہ نہیں کیا انس بن مالک موسیٰ ابن انس نے اپنے والد کو بتایا حجاج نے لوگوں کو وضو میں پاؤن ہونے کے لئے کہا دوسری رویعت میں حجاج نے اہواز میں خطبہ دیا اور لوگوں کو پاؤں دونے کا حکم دیا تو انس بن مالک نے کہا اللہ نے سج فرمایا ہے حجاج نے جھوٹ بولا ہے اللہ فرماتا ہے اپنے سروں اور پاؤں کا مسہ کرو حضرت انس کی روایت بھی ہے کہ انہوں نے کہا قرآن مسہ کے حکم کے ساتھ نازل ہوا ہے عبداللہ بن عمروں سے روایت ہے انہوں نے جھوٹ پہن کر وضو کیا اور پاؤں کی کشت پر مسہ کیا پھر کہا رسول اللہ اسی طرح کرتے تھے وضو میں اختلاف کب پیدا ہوا اس حضرت عمر کی اختلاف پیش کرتا ہوں اہد عبی بکر اور عمر میں وضو کے بارے میں کوئی اختلاف نہ تھا اگر اہد حضرت عمر میں کوئی اختلاف موجود ہوتا تو حضرت عمر اس میں اپنا موقع پورے شدومت سے پیش کر دے حضرت عثمان کے دور خلافت نے وضو میں اختلاف پیدا ہوا چنانچہ متقی ہندی ابھی مالک وہ مشکی سے یہ بات نگل کرتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ عثمان بن افان کی دور خلافت میں خلاف پیدا ہو گیا ہے اس صفحے پر جو حبادات استعمال ہوئے ہیں احکام القرآن حساس جل دو صفحہ نمبر تری فورٹی ٹو القشاب جل ون صفحہ نمبر سکٹی ون تفسیر تبری جل سکھ صفحہ نمبر ایٹی مانور آسار جل ون صفحہ نمبر تری فائف کنز آمار جل نائن صفحہ نمبر فور فورٹی تری حدیث نمبر ٹو سکس ایٹ نائن زیرو اب ہمیں صفحہ نمبر فور ایٹی سیون تری حمران راوی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ میں عثمان بن افان کے قدرت میں وضو کے وقت پہنچا تو انہوں نے وضو کیا پھر کہا کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ سے حدیث بیان کرتے ہیں میں نہیں جانتا وہ کیا ہے مگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کو دیکھا ہے وہ اسی طرح وضو کر رہے تھے جیسے میں نے کیا پھر کہا جو اس طرح وضو کرے گا اس کی گزشتہ گناہ محاق ہو جائیں گے صحیح مسلم کی روایت سے دو قسم کے وضو کا مجھ یا تو حضرت عثمان سے پہلے لوگ وضو میں پاؤنٹ ہوئے کرتے تھے حضرت عثمان کے زمانے میں مساء کا نظریہ وجود میں آیا یا حضرت عثمان سے پہلے لوگ مساء کیا کرتے تھے اور عثمان کے زمانے میں دھونے کا نظریہ وجود میں آگیا دلائل و شواہد کی روشنی میں حضرت دوسری صورت ثابت ہو جاتی ہے پہلی دلیل یہ کہ آپ اپنے حرافت کے تدائی ساروں میں خود حضرت عثمان پاؤنٹ کا مساء کیا کرتے تھے اس سلسلے میں دو روایت ہیں حمران راوی ہیں عثمان نے پانی مانگا پھر وضو کیا پھر ہنس دیئے کہا کیا تم پوچھتے نہیں ہوں کہ میں کس چیز سے ہس رہا ہوں لوگوں نے کہا اے اے امیر مومنین کس چیز نے ہس کہا میں نے رسول کو دیکھا ایسا ہی وضب کر رہے تھے جیسے میں نے کیا میں موں میں پانی ڈالا چہرے کو تین مرتبہ دھویا دونوں ہاتھ کو تین مرتبہ دھویا اور سر کا اور دونے پاؤں کی پشت کا مسئل کیا اس صفحے پر جو آجات ہیں وہ صحیح مسلم جل صفحہ نمبر دوسوسو ساتھ باب پزل وضو جل نائن صفحہ نمبر 436 حدیث نمبر 268 63 268 63 اب ہمیں صفحہ نمبر 488 پر دوسری روایت میں ہمران سے روایت ہے کہ میں نے عثمان کو دیکھا کہ پانی طرف کر رہے ہیں پھر اپنی دونوں ہتھیلیوں دھولیں تین بار پھر پانی موہیں ڈالا آنکھ میں پانی ڈالا اور چہرہ دھویا تین بار اور دونوں ہاتھ دھوئے تین بار پھر سرکا اور دونوں پاؤں کی پشت کا مسہ کیا اس سے معلوم ہوا کہ پہلے مسہ پر عمل ہوتا رہا ارثر عثمان میں دھونے کا نظریہ پیدا ہو گیا دوسری سیمیٹی فور حدیث روایت ہیں جو سب سے زیادہ ہیں لیکن وضو کے بارے میں ایک روایت بھی نہیں اور عبداللہ بن عمر اور ان بن مالک کی دو ہزار سے زائد روایت موجود ہیں ان میں سے ایک حدیث بھی وضو کے بارے میں نہیں حدیث عثمان کی پل روایت 146 سے زیادہ نہیں لیکن وضو کے بارے میں ان کی روایت 20 سے زیادہ ہیں اس سے معلوم ہوا کہ وضو میں پاؤں پاؤں کے دھونے کا مسئلہ بعد نے پیدا ہوا حضرت عثمان نے نہیں کہا کہ مسا وارہ وضو بدرد باطل اور خلاف شریعت ہے لائی جائے اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ 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 اس جدید وضو کو رائچ ہونے دیا جائے جواب مقولہ ہے یہ پہلی شیشی نہیں ہے جو ٹوٹ گئی یہاں بہت سی شیشیاں چوٹ چوٹ ہو گئیں چند مثالیں ملحظہ کیجئے نمبر ایک دیا گیا نمبر تین جمعہ کے دن تیسری ازان کا اضافہ کیا گیا نمبر چار ایدین نے خدوہ نماز سے پہلے کر دیا گیا دیگر بہت سی تبدیلیاں اہد عثمان میں لائی گئیں خادم رسول حضرت انز بن مالک کہتے ہیں اہد رسول صلی اللہ جو برقرار ہو اس صفحے پر جو حوال اس مالک صفحہ نمبر 4 42 حدیث نمبر 26 8 6 صفحہ نمبر 489 کسی چیز کو نہیں پہچانتا جو برقرار ہو کہا گیا نماز تو برقرار ہے کہا کیا تم نے جو کچھ ضائع کرنا تھا اس کو نماز میں ضائع نہیں کیا اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو نماز کے لئے پاک ہو جاؤ یعنی غسل کرو چنانچہ سورہ نسح آیت 43 میں فرمایا کہ جم کا غسل کرنا چاہیے اس کے بعد فرمایا اگر تم رفعہ حاجت کیا ہو یا عورت کو ہاتھ لگا ہو اور سفر یا بیماری کی وجہ سے پانی کا استعمال میں اثر نہ ہو تو خاک پر تیمم کرو اس کی تفسی سورہ نسح آیت 43 میں گزر چکی ہے اللہ تمہیں مشکت میں ڈالنا نہیں چاہتا اس جملے اور سورہ حج کی آیت نمبر 78 بیماری بغیرہ کی وجہ سے غیر معمولی مشکت درپیش ہو تو وضو اور غصر کا حکم منتقی ہو جاتا ہے اور جس کی جگہ ایک ممکن اور آسان عمل واجب ہو جاتا ہے اور وہ تیمم ہے یا بغیر کسی بدل کے حکم منتقی ہو جاتا ہے مثلا بھوک سے مرنے کا خوف ہو تو مردار کھانے کی حرمت پیاس سے مرنے کا خوف ہو تو بلکہ اللہ تمہیں حاقیزہ بنانا چاہتا ہے وضو اور غصر کو پانی ہونے کی صورت میں واجب کر کے پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم واجب کر کے تم کو زہری اور باطنی پچیل سے پاک بنانا چاہتا ہے چنانچہ حدیث میں آیا ہے وضو بجاد آنے سے اس سے پہلے کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے وضو اور غصر کے ذریعے تمہیں پاک بنا کر اپنے نعمتوں کو برا کرنا لعلکم تشکرون وضو اور غصر جیسی نعمت کی قدردانی کرو اور شکر ادا کرو حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے مربی ہے جیزت علیہ علیہ نے عہد مساء کرتے لیتا ہے تو حضرت علیہ نے فرمایا سورہ مائدہ کے نزول سے پہلے یا بعد میں کہا یہ ہم نہیں جانتا رسول خدا موضوع پر مساء کرنا چھوڑ دیا تھا جب مائدہ نازل ہوا صفحہ نمبر 490 واضح رہے کہ مساء اہل سنت کے ہاں ایک مسلمہ ہے اور صحبہ کی کثیر تعداد کی روایت بھی موجود ہے کہ امامیہ کا موقف اطرق طاہرہ کی اطباع کرتے ہوئے یہ ہے کہ مساء علل خفین کا حکم سورہ مائدہ کی آیت وضو سے منصوب ہوا اور صحبہ کی روایت منصوب ہونے سے قبر سے متعلق ہے صحبہ تفسر منار یہاں بجا طور پر پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اس مسئلے میں ناہیت مشکل رکاوٹ یہ ہے کہ مساء علل خفین جائز نہ ہونے کی بات تمام اطرت متحرہ کی طرف منصوب ہے بعد میں ایسے تعاویلات زنیا بلکہ وہمیا وہوا وہامیم یہ مد وہمیا سے اس کی توجیح کرتے ہیں جو کسی طرح بھی قابل قبول نہیں